مہاورپوری انویسٹی کا کیس اس ٹیم ہائپ پہ ہے آپ سب لوگوں کے سامنے اگر ان کی ویڈیوز بھی منظریں آم پہ آئیں گے ان کو ڈرائیا جائے گا دمکایا جائے گا سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو پھر بلایا جائے گا اور آپ کے ساتھ اس طرح کر کے اور آپ کی ویڈیوز بنائی جائیں گے کیا میں بولوں کہ شادی سے پہلے بھی وہ معاملات اور لڑکی کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں یہ بہت زیادہ لڑکیاں ہیں جن کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے ایک لڑکی آئی ہے فرض کرے لڑکی غلط ہے اور ٹیچر بڑا حاج کر کے بیٹھا ہوا ہے اور بڑا نماز پڑھ کے آکے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے آپ اس کو کیفیٹیریاں میں لے کر جا رہے ہیں آپ اس کو ہوتلنگ کروا رہے ہیں لڑکیاں وارٹ شیو میں جاتی ہیں وہاں پر جا کر کفی آگر کے کیمبرے لگا دے جس نے یہ حرکت کی ہے کیمبرے لگانے والی اس کو پوچھا جائے کہ اچھا میری ویڈیو یہ بنائے کیسے تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میری ویڈیو بنا لی دارہ آپ ہم پر رحم کریں ہماری ملک پر رحم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عزمان اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا چینل سٹرونگ عزمان ہماری جو وومن ہیں جو ہماری بچی ہیں جو یونیورسٹی کالج کی سٹوڈنٹ ہوتی ہیں ان کو بہت سٹرونگ ہونا چاہیے کیونکہ وہ جب پڑھنے کے لیے گھر سے نکرتی ہیں ہوسٹلائز ہوتی ہیں تو کافی سارے معاملات جو ہیں وہ فیز کرتی ہیں اور اگر وہ سٹرونگ نہیں ہوں گی تو پھر ان کی ویڈیوز بھی منظرے آم پہ آئیں گی ان کو ڈرائے جائے گا دمکایا جائے گا مہاورپوری یونیورسٹی کا کیس اس ٹیم ہائپ پہ ہے آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ پچپن سو لڑکیوں کی فہاش ویڈیو جو ہیں وہ لی کر دی گئی ہیں یا ہو گئی یا لڑکیوں کی ویڈیوز وہ بنی کیسے سیکیورٹی جو ان کا تھا انچارج ان تک پہنچی کیسے اس میں کون کون سے لوگ ملوث ہیں وہ بھی منظرے آم پہ ساری ویڈیوز آ رہی ہیں لیکن کیا پچپن سو ویڈیو بن گئی تھی پچپن سو لڑکییں جو تھی اس کا شکار ہوئی میرے ساتھ آج دو یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ مجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ بھی یونیورسٹی میں جا رہی ہیں پڑھتی ہیں کیا اس طرح ممکن ہے کہ جب آپ گروپ سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کیفیٹ ایریا میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی ویڈیوز بنا کے اس طرح آپ کو ڈرائی جائے تو آپ ڈر جائیں گے آپ بھی یونیورسٹی کے اندر ہی پڑھتے ہیں جی مجھے یہ بتائیے کہ آپ یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہیں پڑھتی ہیں یونیورسٹی میں کیا ایسا پوسیبل ہے کہ آپ کو سی جی پی کے چکر میں یا گروپ سٹڈی کر رہے ہوں تو اس کے اندر آپ کو کبھی کوئی آپ کی پکچر یا تصویر اتار کر کوئی آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس میں چھپ کر کے بیٹھ جائیں گے گھر میں نہیں بتائیں گی اپنے دوستوں کو یا ٹیچر سے بات نہیں کریں گی سب سے پہلے تو میں ان لڑکیوں کو یہ کہنا چاہوں گے کہ جن کی کوئی پکچر منظر عام پر آ جاتی ہے ان کو بجائے رونے کے ہسنا چاہیے کہ اتنی چیپ حرکت ہمارے ہی ملک میں وہ بھی ہمارے سب سے اچھی ادارے میں ہو سکتی ہے جہاں پہ ہم تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان لڑکیوں کو ڈٹ کر اس چیز کا مقابلہ کرنا چاہیے اور انہیں دیکھنا چاہیے آگے ہوتا ہے کیا انہیں سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو اپنے ساتھ انگیج رکھنا چاہیے اور پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ ان کی ہر چیز کا پتہ ہونا چاہیے فرنڈشپ ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ان کو ڈرنا نہیں چاہیے ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم ٹھیک ہیں تو ہمارے ساتھ غلط کوئی کیسے کر سکتا ہے تو ان لڑکیوں کو سامنے آنا چاہیے ان کو آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ ہماری جو پاکستانی یوت ہے یوت کی وجہ سے ہی کوئی ملک ترقی کرتا ہے اور یہ یونیورسٹیاں جو کالیجز یہ جو ادارے ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے ایک ٹیچر کا مطلب کیا ہے یہ سب بچوں کو سب اسادزہ اکرام کو پتا ہونا چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ ٹیچرز کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں اگر ایک ٹیچر ہوں تو میرا مطلب کیا ہے تربیت ٹیچر کرتے ہیں اگر لڑکی فرض کریں لڑکی غلط بھی ہے تو ٹیچر اکیلہ ہے کمرے میں اس کے آفیس میں جاتی ہے یا اس کو جاگے کوئی بھی بات کرتے ہیں ٹیچر کا آگے سے ریاکشن کیا ہے اگر ایک ٹیچر بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے ایک لڑکی آئی ہے فرض کریں لڑکی غلط ہے اور ٹیچر بڑا حاج کر کے بیٹھا ہوا ہے اور بڑا نماز پڑھ کے آکے کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور درود پاکی تصویح کر رہا ہے لڑکی غلط ہے وہ آکے ٹیچر کے گلے پڑھ گئے میل ٹیچر بیٹھا ہوا ہے تو آپ لڑکی کو سمجھاؤ بھائی اس لڑکی کو تھپڑ لگاؤ اس کو بٹھاؤ اپنے پاس اس کو سمجھاؤ کہ میں تمہارا روحانی والد ہوں اور تمہیں پتا نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے ایک ٹیچر کو بتانا چاہیے وہ تو ایک سٹوڈنٹ ہے یہ ٹیچرز کا کام ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ لڑکیاں غلط نہیں ہوتی ہو سکتی ہیں بھائی سٹوڈنٹس ہوتی ہیں وہ آپ کی آپ حق رکھتے ہیں ان کو سمجھانے کا آپ یہ حق رکھتے ہیں اگر مارنے کی نوبت آئی آپ اس کو تھپڑ بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک ٹیچر یہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ میڈیسن ہوتی ہے جو ٹیچرز دیتا ہے لیکن یہ کہاں کہ میڈیسن ہے کہ آپ لڑکیوں کو سی جی پی کے چکر میں آپ کہیں کہ ایک لڑکی سٹوڈی کرنی رہی آپ اس کو کیفیٹیریاں میں لے کر جا رہے ہیں آپ اس کو ہوتلنگ کروا رہے ہیں اتکی شاپنگ کروا رہے ہیں برڈیس سیلیبریٹس ہو رہی ہیں اور آپ ایک لڑکی کو شادی سے پہلے ہی کیا میں بولوں کہ شادی سے پہلے بھی وہ معاملات ایک لڑکی کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں ایسے ایسے کیسز پہلے بھی آئے ہیں یہ کیس زیادہ ہائلٹ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ بہت زیادہ لڑکیاں ہیں جن کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں اور ایک لڑکی ہی ہے جو آگے سے پورا ہاندان بناتی ہے تو ان کو اپنے حق کیلئے آواز اٹھانی چاہیے بولنا چاہیے جو ٹیچرز حضرات ہیں اگر ہم ان کو سزا دے جن نے غلطی کی ہے اس کو سرعام سزا ملنی چاہیے اس کی جو قانونی سزا ہے شرعی طور پر جو سزا بنتی ہے ان کو وہ سزا ملنی چاہیے تاکہ آئندہ کو ایسا کرنے کا سوچے بھی نہ جی میرے ساتھ ایک اور یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ بھی ہے ہنہ ان کا نام ہے ہنہ آپ بتائیے کہ آپ یونیورسٹی میں اسٹیم پڑھ رہی ہیں گروپ سٹڈی ہو رہی ہے بچییں بیٹھی ہوئی ہیں وہاں سے لڑکے کو چھوڑ دیا گیا ہے لڑکی کی تصویر اٹھا کے تو اس کو بھیجی گئی اور اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ آپ کے پیرنٹس کو دکھا دیتے ہیں آپ کو بتائے بھاورپوری انویورسٹی وہاں پہ ذات اور گاؤں دھیات کے لوگ ہیں اور ان کا مائن پیلے سیٹ ہے وہ لڑکیوں کو پڑھانا نہیں چاہتے اگر بڑے حوصلے کے ساتھ وہ بیج رہے ہیں تو اب کتنی لڑکیوں کی زندگی برباد ہوئی ہے اس حد تک پہنچ جاتی ہیں کہ پھر ان کو پتا نہیں چلتا کہ ان کی ویڈیوز بھی بن جاتی ہیں یہاں پر میں ایک میسیج لڑکیوں کے لیے چھوڑنا چاہوں گی کہ آپ کو اتنا سٹروم ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو بجائے کہ وہ آپ کو بلیک میل کریں آپ منظر عام پر آ کر اسے بلیک میل کریں کہ اس کی حمد کیسے ہوئی کہ وہ اس طرح سے آپ کی ویڈیوز لیکھ کر رہا ہے بے شک یہاں پر میرا کیا قصور ہے دنیا اس کو بتائے کہ اس کا کیا قصور ہے اور پھر جس نے یہ حرکت کی ہے کیم بے لگانے والی اس کو پوچھا جائے نہ کہ لڑکیاں سو سائٹ کرنے لگ جائیں لڑکیوں کو اتنا سٹروم ہونا چاہیے اتنا سٹروم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ان کو بلیک میل کرنا تو دور کی بات کرنے کا سوچ بھی نہ سکے یہ سب تب ہوتا ہے جب یا لڑکی غلط ہوتی ہے اور یا پھر وہ اندر سے کمزور ہوتی ہے تو لڑکی کو اندر سے بہت سٹروم ہونا چاہیے یا پھر وہ صحیح ہو جائے اور اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ گریڈز کے چکر میں یا ویسے ہی اگر آپ یونیورسٹی میں آپ کا کسی لڑکے کے ساتھ کوئی فرض کریں ایسے ہیلو آئے ہیں تو اس کی بھی پکچر اتار لی گئی ہے اور گریڈز کے چکر میں تیچرز انوالو ہم اس میں بڑے بڑے نام بھی آ رہے ہیں تو ان کے لیے آپ کیا کہیں گے آپ بھی یونیورسٹی کی سٹوڈنٹیں پڑھتی ہیں کیا ٹیچرز کے ساتھ اس حد تک فری ہوا جاتا ہے یعنی کہ فری ہو جاتے ہیں ٹیچر اور وہ بھی گورنمنٹ کی یونیورسٹی ہے ٹیچر اور سٹوڈنٹ کے درمیان ایک ڈسٹنس ہمیشہ رہنا چاہیے ایسی جی پی کی بیس میں جو ٹیچرز مطلب خوبصورت لڑکیاں اگر دیکھ لیتے ہیں تو اس طرح سے لڑکی اپنا تو کریئر برباد کرتی کرتی ہے اگر وہ غلط ہو جائے اور ساتھ سے ساتھ وہ اپنی پوری کلاس کا اور اپنی پوری یونیورسٹی کا کریئر ترباہ کرتی ہے مطلب واقعی لڑکیاں جو اچھا پڑھ رہی ہیں اچھا گریٹ لے رہی ہیں لیکن وہ اس طرح کا کسی غلط کامے انبولڈ نہیں ہونا چاہتی یا وہ بلیک مل نہیں ہونا چاہتی یا ان کو یا اگر کوئی پڑھ دا کرتی ہے تو اس کو تو ٹیچرز بلکل نہیں کہیں گے یا مطلب جو اندر سے سٹرونگ ہوگی اسے کوئی کچھ کہنے سکے گا تو اس طرح سے جو اندر سے کمزور ہوگی اس کو وہ تو ان کے جال میں پس جائے گی تو لڑکیاں اپنا تو کریئر ترباہ کریں گی ساتھ میں جو اچھا پڑھ رہی ہیں اچھا جی پی ای لیئرنگ ہے لیکن ان کو وہ صرف اس وجہ سے دوایا جاتا ہے کہ وہ ٹیچر کی بات نہیں مانتے اگر ٹیچر گلت ہے تو ساتھ میں دوسروں کا بھی کریئر تباہ ہوتا ہے تو لڑکیاں کو سٹرونگ لازمی ہونا چاہیے اگر وہ سٹرونگ نہیں ہے تو وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور لڑکیوں کا بھی نقصان کرتی ہیں اس طرح جو اچھا پڑھنے والے سٹرونٹس ہوتی ہیں وہ بلکل نیچے دب جاتی ہیں کیونکہ وہ بات میں نہیں آتی اب یہ پچ پن سو ویڈیوز ہیں پچ پن سو لڑکیوں کی ویڈیوز ہیں پیرنٹس کے دل پہ کیا گزری ہوگی اور کتنی لڑکیاں ڈری ہوں گی پیرنٹس کتنا ڈرے ہوں گے نیکسٹ یونیورسٹی کے بارے میں پیرنٹس کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ بچی کو بیجیں گے وہاں پہ لانا کریں اس کے ساتھ کوئی اس طرح ہو جائیں تو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اگر آپ پڑھیں پہلے آپ منت کریں کیا اس طرح ہوتا ہے کہ جو ایک سٹرگل کر رہی ہے لڑکی یا وہ بہت زیادہ پڑھنے والی بچی ہے تو اس کا سی جی پی اے کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہے کہ اس کا سی جی پی اے لوگ جو ٹیچر ہیں وہ نہیں دیتے اور جو نہیں پڑھتے اگر ان کی سیٹنگ ہوتی ہے ٹیچر کے ساتھ ان کو سی جی پی آرام سے مل جاتا ہے بلکل ایسا ہے یونیورسٹی میں تو جہاں تک ہمیں سکھایا گیا وہ یہی ہے کہ فیورٹیزم کی بیس پر ملتا ہے اور بہت ساری یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا ہے کہ فیورٹیزم کی بیس پر سی جی پی ملتا ہے اس طرح جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ نیچے دب جاتے ہیں یا جو ٹیچر کے ساتھ زیادہ فرینک نہیں ہو سکتے وہ نیچے دب جاتے ہیں اور جو فیشنیبل اور جو مطلب میں لڑکیوں کو غلط نہیں کہہ رہی ہے لیکن ہر جگہ اچھے اور بورے لوگ ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگ پھر اوپر آ جاتے ہیں اور پھر محنت کرنے والے نیچے چلے جاتے ہیں اور پیرنٹس پر اس چیز کا بہت برا اثر پڑا ہے ایک لڑکی جو کہ بہت اچھے مارس لے رہی ہے بہت محنت کر رہی ہے اس کے پیرنٹس کو جب یہ واقعہ پتا چلا تو وہ کیا سوچیں گے ان کے ہمارے نے پہلا کوسٹن یہ آئے گا کہیں ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ تو نہیں ہوا ہر پیرنٹس کے دل میں یہ بات لازمی آئے گی اب وہ پیرنٹس بچی سے کیوں نہیں پوچھ رہے یا تو ان کے درمیان ڈسٹنس اتنا زیادہ ہے کہ وہ بچی سے پوچھ نہیں سکتے بچوں کے درمیان اور والدین کے درمیان جو ڈسٹنس ہے نا اس کو کم کرنا چاہیے تاکہ بچی والد کے ساتھ نہ سہی لیکن والدہ کے ساتھ اپنی ہر بات اوپن کر سکے مطلب اس کو کوئی بھی پریشانی آ رہی ہے اگر کسی ٹیچر نے کسی گھر کے نے کوئی بھی حرکت کیا وہ گھر آ کر اوپنی بتا سکے وہ کیوں ڈر رہی ہے اتنا پیرنٹس کو بچوں کو اپنے ساتھ فرینک کرنا چاہیے اور پیرنٹس کے اوپر مطلب اس چیز کا بہت بورا اثر پڑا ہے اب جن بچوں نے یونیورسٹی کے اندر اب ایڈمیشن لینے اب وہ پاکستان کا فیوچر ہے ان میں سے کچھ ڈاکٹرز ہیں کچھ انجینئرز ہیں لیکن جب پیرنٹس کو اس چیز کا پتا چلے گا تو میرا نہیں خیال کہ بہت سارے ایسے پیرنٹس ہیں جنہوں نے یہ بات سنتے ہی بچوں کا ایڈمیشن کینسل کر دیا ہوگا انہوں نے دل میں سوچ لیا کہ ہم نے بچوں کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لینے دینا تو اس چیز کا بہت دورا ایپیکٹ پڑا ہے اس چیز پر فوراں نوٹیس لینا چاہیے اور کچھ نہ کچھ کاروائی کرنی چاہیے تاکہ جو باقی پاکستان کا فیوچر ہے جو باقی جنریشن ہے وہ آگے آئیں اور وہ بول سکیں وہ کچھ کر سکیں پاکستان کے لینے تو پاکستان کا فیوچر بلکل تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے کیا میسیج دینا چاہیں گی ٹیچرز کو پورے وہ سکتا ہے کئی یونیورسٹیز کے ٹیچرز بھی اس ٹائم آپ کو سن رہے ہوں اور ٹیچرز کے لیے آپ کا کیا میسیجز ہیں ان کو کیا میسیجز آپ دینا چاہیں گے اور جو دوسرے ہیں جو گارڈ ہیں جو سکیورٹیز کے ہیں جو لوگ اس طرح گئے ہیں ان کو آپ کیا میسیج دیں گے کہ آپ اس کا مطلب یونیورسٹی کے اندر آپ سیف نہیں ہیں اگر آپ کہیں بھی کسی کیفیٹیریا میں بیٹھے ہیں کوئی دو چار دوست کلاس فیلو آپ کے آپس میں بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ کی اکیلے کی پکچر یا اس کو کر کے لے کہ آپ کے پیرنٹس کو بیجنے کا مطالبہ کیا جائے گا اور آپ کو اس کو پر بلیک میلنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کو پھر بلائی جائے گا اور آپ کے ساتھ اس طرح کر کے اور آپ کی ویڈیوز بنائی جائیں گی میں پہلا میسیجز اور لڑکیوں کو دینا چاہوں گی کہ اگر آپ کی کوئی اس طرح کی ویڈیو یا کوئی اس طرح کی پکچر بنا کر آپ کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا آپ نے اس کو بلیک میل اس ویلے کرے آپ اس کو بلیک میل کریں کہ اچھا میری ویڈیو یہ بنائے کیسے تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم نے میری یہ ویڈیو بنا لی تمہیں میری پکچر بنا لی تمہیں تو پاور دیں کہ اگر وہ غلط نہیں ہیں تو وہ یہ سٹیپ لے اور وہ سٹیپ لے گی تو پیرنٹس اس کے ساتھ کر رہے ہوں گے پیرنٹس کو بچوں کو یہ اعتماد دینا چاہیے جی میڈم آپ کا کیا میسیج ہے میں سب سے پہلے یہ کہوں گے کہ مجھے چاروں طرف سے تباہی نظر آئی ہے ابھی جو ہمارے ملک میں حالات چل رہے ہیں فرسٹ یہ کہ ایک لڑکی یا لڑکہ یونیورسٹی میں بہت انٹیلیجنٹ وہ دن رات ایک کر کے محنت کرتا ہے اپنے فیوچر کو بنانے کے لیے اب اس کے سامنے اس ایک لڑکی یا لڑکے کا سی جی پی بہت ہائی لیول پہ اور اس کا کم ہے تو اس کو بچے کو پتا ہے صاف نظر آ رہا ہے کیونکہ ہمیں بھی پتا ہے ایسا ہوتا ہے اب وہ ٹیچر سی جی پی ہے اس کا زیادہ لگاتا ہے جو لڑکی اس کے ساتھ فرینک ہے یا اگر وہ لڑکی ہے تو اس کے ساتھ وہ لڑکا فرینک ہے آپس میں ان کا پیچ اپ ہے ٹیچر اور سٹوڈنٹ کا اور ان کا سی جی پی کو کم کری نہیں سکتا اور جو بچہ دن رات ایک کر کے محنت کر رہا ہے اس کا میرٹ ہی نہیں بن رہا وہ آگے نہیں جا رہا اس طریقے سے وہ بچے پیچھے رہ رہے ہیں اور ہمارے ملک کے تباہی کا جو ان حسار ہے وہ ان بچوں پہ آ جاتا ہے جو آج ہماری حکمرانوں پہ جا پہنچا جو ایک دوسرے کے گرے بانچاک کر رہے ہیں وہ کون ہیں وہ یہی بچے ہیں جن کا سی جی پی بڑھا دیا جاتا ہے بلکل بے وجہ جن کو پتا ہی نہیں ہے ہمارے سلیبس میں کتابیں کتنی ہیں ہم نے پڑھا کیا ہے ان کو سٹڈی کا ذرا بھی علم نہیں ہے اسی لیے ہر ادارہ برباد ہوتا جا رہا ہے تو میری ان تیچرز سی ریکویسٹ ہے خدارہ آپ ہم پر رحم کریں ہمارے ملک پر رحم کریں اور یہ دیکھیں کہ یہ ملک کس احساس پر بنا تھا آپ پیچھے ہماری ہسٹری دیکھیں کہ یہ ملک کیوں بنا تھا اگر قائد آزم نہیں ہوتے تو آج یہ ملک نہیں ہوتا آج ہم کہاں ہوتے اور اگر آپ کو ایسا ہی کرنا ہے تو میرا حیال ہے کہ وہ تیچرز حضرات اور سٹوڈنٹس کیسے اس ملک میں رہنے کا حق ادا کر رہے ہیں ان کو اس ملک بھی رہنے کہا کہ اس طریقے سے وہ ادا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے طریقے سے صحیح رہیں اور تیچرز جو حضرات جو ہیں وہ اپنے طریقے سے صحیح رہیں ان کو کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ لڑکیوں کی ویڈیوز اور پکڑ کے وائرل کریں اگر آج تو یہ ہے آئی ٹی میں جو لوگ ہیں وہ ان کو میری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک تو اگر ہم پکڑ لیتے اسے ہم پوری پروپر ویڈیو نیکٹ بنا سکتے ہیں پوری ویڈیو اور وہ لوگ اس طریقے سے بھی بلیک میر لڑکیوں کو کر سکتے ہیں تو لڑکیوں کیس چیز کیلئے بلکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایکشن لیں اور بتائیں اور فوراں گورنمنٹ کو اس کے ایکشن لینا چاہیے اور ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے اور ان کو سزا بھی دینی چاہیے جو یہ کام کر رہے ہیں جی میرا بھی بھاولپور کی یونیورسٹی کی سٹوڈنٹس جن کی ویڈیوز ہیں کسی کے پاس اگر وہ ڈر رہی ہیں تو بلکل نہیں ڈریں اور جتنے بھی یونیورسٹیز کے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں ان سب کو میرا یہ میسیج ہے ڈریں نہیں اپنے حصے کی دل و جان سے میند کریں آپ کے پیرنٹس بڑی مشکل سے پیسے کماتے ہیں اور آپ کو بڑی مشکلوں سے اجازت بھی ملتی ہے بڑی بڑی اگزیمپلز سیٹ ہوئی ہیں کہ گھر میں کوئی بھی پڑھا لکھانے تھے ایک لڑکی نے ایم ایسی کر کے یا ڈاکٹر بن کے انجینئر بن کے مثال قائم کر دی تو آپ پاکستان کا فخر ہیں پاکستان کی آپ بیٹی ہیں ایک سٹوڈنٹ کی بات نہیں یہاں پہ پوری پاکستان کی بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے ڈرے نہیں اگر آپ کی کوئی ویڈیوز ہیں اور آپ اس میں ملوث نہیں ہیں آپ غلط نہیں آپ کو بلیک میل کیا جا رہے ہیں ایون کہ وہ واش روم میں بھی آپ کے انہاتے ہوئے کی ویڈیو ہیں یا آپ کی کسی کے ساتھ بھی کوئی ویڈیو ہے وہ آپ کو برگلا کے لے گیا اور آپ کی ویڈیو بناڑا لی تو آپ اس کے اوپر بھی ایکشن لیں ڈرے نہیں ہمت اور حوصلہ رکھیں اور ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جائیں کیونکہ سٹوڈنٹ جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ بادشاہ ہیں دنیا کے تو آپ کو دنیا کے سامنے کھڑے ہو جانا چاہیے ان ٹیچرز اور جو بھی اس میں بڑے بڑے نامور جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں ان کو منظر عام پہ لے کے آئیں میرا پلیٹ فارم حاضر ہے اگر کوئی بھی کوئی لڑکی اپنی سیف سائٹ کر کے انٹرویو دینا چاہتا ہے تو ہم حاضر ہیں ہم آپ کے آواز جو بڑے بڑے ایوانوں تک ہم پہنچائیں گے انشاءاللہ اور آپ درے نہیں لڑکیوں کو ایک ہی میسیج ہے اگر وہ سٹرونگ نہیں رہیں گی تو آگے بیٹییں جب پڑ جاتی ہیں تو نسلیں سمر جاتی ہیں اور آپ پھر آپ سے نسلیں بڑھنی ہیں تو پلیز ان آنے والی نسلوں کا خیال رکھیں تینکیو سو مچ دیر سرا خیال رکھئے گا اور ان دو دبنگ سٹوڈنس کے لیے پیارے سے کمنٹ ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اور لگتا کہ آج آپ کو ضرور ان سے موٹیویشن ضرور ملی ہوگی کہ آپ کے اندر ایک جو ڈر تھا وہ انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کیے تینکیو سو مچ اللہ حافظ